بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کی برکت کا واقعہ کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں قیسالی پیدا ہو گئی اس قیسالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند و پرند سب اس کا شکار ہو گئے معیشی مالکان بہت پریشان تھے اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعہ کے خطوے میں نہیت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا خطوے سننے والوں میں ایک چراوہ بھی موجود تھا مولوی کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولیں اور سیدھا دریاں پر چلا گیا انچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریاں کو کہا وہ اپنی بکریاں چروانے کے لیے دوسرے یار دوسرے پار جانا چاہتا ہے اور اس سے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریاں کو لیا اور دریاں پر چلتا ہوا دریاں پار کر گیا دریاں کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا پڑا ہوا درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تھکانے کی رسائی نہیں تھی اس نے خوب اچھی طرح بکریوں کو سیر کروایا اور واپس لوٹ آیا پھر یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریوں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریوں واپس لے آتا اس کی بکریوں کا وزن دھگنا چھگنا ہو گیا لوگ چھوک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے وہ سیدھا سادھا اور صاف دل نوجوان تھا اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریاں پر چل کر اپنی بکریوں دوسری طرف چھوڑنے کیلئے لے جاتا ہوں یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس چراوے کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ یہ نقابل یقین بات تھی مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی مولوی صاحب نے اس چراوے کو بلایا اور سارا ماجرہ پوچھا اس چراوے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ دا کرنے والا تھا آپ نے جمعہ کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریاں کو بھی حکم دو وہ بھی نکار نہیں کرتا تو میں تو بس آپ کے نسخے پر ہی عمل کر رہا ہوں مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے مولوی صاحب نے کہا بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ میں کرتے ہیں فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ میں تو بس بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی پر چلا جاتا ہوں آخر کار مولوی صاحب نے صبح خود ہی یہ تجربہ کرنے کی تھانی جسے دیکھنے چراوے سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا مجمع زیادہ تھا مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندے پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جو شخروش سے اللہ مکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کی حق میں تعریفیں کر رہے تھے آخر کار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لئے ایک رستہ ہنگوایا پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈالا بسم اللہ پڑھا اور دریاء پر چلنا شروع ہو گئے مگر پہلا پاؤں ہی رکھا کہ پانی میں گر گئے پہلا پاؤں ہی رکھا تو پانی میں گر گئے مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہو میں بینا شروع ہو گئے لوگوں نے کھینچ کھینچ کر باہر نکالا مولوی صاحب کی اس حرکت نے چراوے کو پرشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا لوگوں سے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادھا انسان تھا وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پرشان تھا مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا اس چراوے نے درخ سے بندی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری آپ کی بسم اللہ کی برکوت کو یہ رسہ کھا گیا آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر پروسہ تھا حیاظہ اللہ نے بھی آپ کو رسے کی حوالے کر دیا پھر کہنے لگا مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو میں نے آپ کے موہ سے سنا اور یقین کر لیا اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا محترم عزیز و دوستو یہی کچھ ہمارا حال ہے ہماری نمازوں اور دعاوں کا حال بھی یقین سے خالی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ایسی زبردست خوبصورت ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو تب تک کریئے اللہ حافظ موسیقی